کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد نکاما سلیتا اللہمہ بارک آل محمد وعلا آل محمد کمابا رکتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید وزیفہ اندین افیشل چینل کے جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اور تمام سننے والے لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناظرین آج ہم آپ کو سورکوثر کے بارے میں بتانے والے ہیں سورکوثر کا ہم وزیفہ بتانے لگے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا آپ ایک مرتبہ اس وزیفے پر عمل کر کر تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ خود اس کا اثر دیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو دوسرے بہنوں اور بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس نئے کامیں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا میں آپ کو جو وزیفہ بتانے لگا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا وزیفہ ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جسے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں رزق کے تمام مسائل کے حل کے لئے آپ صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو دیکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے کیا آپ کے نسلوں کے رزق کے جو تمام مسائل ہیں وہ دور فرما دیں گے آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دیں گے آپ کو رزق کی فراوانی عطا فرما دیں گے کثیر طلاع میں آپ کو رزق عطا فرما دیں گے یہ صورت بڑی برکتوں والی بڑی رحمتوں والی صورت ہے اللہ پاک نے اس صورت کے لفظ لفظ میں اللہ پاک نے رحمتیں رکھی ہیں برکتیں رکھی ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیادے آقا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اس صورت میں نہر کوسر کا ذکر ہے یہ صورت بڑی برکتوں والی بڑی رحمتوں والی صورت ہے جو شخص صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو کر دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کی یاد میں کھو کر اس صورت سے محبت کر کے اس صورت کا کسر سے ذکر کرے گا جتنا چاہے آپ ہو سکے اس صورت کا ذکر کریں کم سے کم آپ روزانہ 129 مرتبہ ضرور پڑھیں تو جو شخص دل کی گہرائیوں سے روزانہ اس صورت کو صبح شام کسر سے اس کا ذکر کرے گا اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام رزق کے دروازے کھول دیں گے خواہ کسی قسم کے جاب کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو رزق کے مطالق تو اللہ پاک وہ دور فرما دیں گے خواہ کسی قسم کی بھی مالی پرابلم ہو کوئی جاب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر رزق کی پریشانی ہے گھر میں گربت کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ غربت دور فرما دیں گے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا کرتا دیکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور اس صورت کے کمالات آپ پر کھولتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں کسی ایک کا نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا یہ عزمائی عمل ہے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہم پر یہ پریشانی تھی ہم نے سورکوسر کا قصر سے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کے دروازے کھول دی اللہ پاک نے ہمارے رزق میں قصر اتا فرما دی اللہ پاک نے ہمیں جس کے حلال قصیر تعداد میں اتا فرما دیا آپ نے بس عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے روزنہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو کر اپنے پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ کو اپنا خالق حقیقی مانتے ہوئے آپ نے اس صورت کی تراوت کرنی ہے اور اس صورت کے آپ نے روزنہ صرف ایک سو انتیس مرتبہ کم سے کم لازمی پڑھنا ہے یعنی کم سے کم آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ اس صورت کو صبح شام ضرور پڑھنا ہے ایک دن میں آپ نے صبح ایک سو انتیس مرتبہ اس صورت کو پڑھ لینا ہے اور ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے شام کو بھی پڑھ لینا ہے یا اگر آپ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا آپ قصر سے اس صورت کا ورد کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر آجزی کے ساتھ انگساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لئے اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دیں گے یہ وہ صورت ہے جس کو اگر آپ کسر سے پڑھنے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے یہ وہ صورت ہے جس کی آیات صرف تین ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت بابرکت صورت ہے یہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر آپ دشمن کو دفع کرنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے باوضو اول آخر درود شریف گیرہ مرتبہ یعنی درود ابراہیمی گیرہ مرتبہ اول آخر اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ صورت کوسر تلاوت کرتے ہیں اور جب یہ آیت یعنی انہ شانیا کا ہو والابتر جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو آپ ہر بار دشمن کو دفع کرنے کا تصور کریں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا دشمن آپ نے دشمن سے نجات پالی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جس دشمن سے نجات پانے کے لئے عمل کریں گے اللہ پاک آپ کو اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے یہ وہ صورت ہے اگر آپ اس کو شب جمعہ یعنی جمعہ رات کی رات اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اگر اس کو آپ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تب بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن یعنی جمعہ جو کے دنوں کا سردار ہے اگر آپ اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس صورت کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر دیکھیں کیسے نازل ہوتی ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر ضرور اطاف فرمائیں گے انشاءاللہ صورت کو سر قرآن پاک کی عظیم صورت ہے اس کو قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یعنی یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت بھی کہلاتی ہے اس کو یہ بھی عزاز حاصل ہے لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری صورت ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ چھوٹی سے صورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے تو میرے بہنوں اور بھائیوں جو عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 129 مرتبہ صبح کو اور 129 مرتبہ شام کو اگر آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کو جس مقصد کے لئے آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے اس کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک وہ مقصد پورا فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے رو کر دعا مانگنی ہے اس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ آپ نے اپنے دل میں قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگنی ہے اگر آپ بغیر یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ جس بھی مقصد کے لئے جس بھی حاجت کے لئے یہ عمل کریں آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ روزانہ 129 مرتبہ صبح و شام اس کا ورد کیا کریں اس کی تلاوت کیا کریں اول آخر آپ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کسرس سے ہر وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے میں تو آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ صبح شام 129 بار پڑھنے کی بجائے آپ اس کو ہر وقت پڑھتے رہا کریں لیکن کم سے کم آپ نے 129 بار دو وقت آپ نے روزانہ اس کو لازمی پڑھ لینا ہے تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا آجزی کے ساتھ دعا کیجئے گا پھر آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ اس کو صبح شام 129 مرتبہ آپ اس کی تلاوت کریں اگر آپ اس کو 129 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا یہ وہ صورت ہے جس کو قرآن پاک میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے اگر رزق کا مسائل ہیں رزق کی پریشانی ہیں آپ کے گھر میں گربت کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور ایسی پریشانی ہے جس نے آپ کو گھے لیا ہے یا آپ کے پر کوئی ایسی بڑی مشکل آن پڑی ہے تو آپ ایک مرتبہ اس صورت سے دوستی لگا کر تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ صورت بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب کی نیت سے اپنے دوسرے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے جس سے ان کا بھی بھلا ہوگا اور سب بہن بھائی مل کر اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزیفہ آنین افیشل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم یہ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ سے گزاری شائع کہ اپنے دعاوں میں ہمیں لازمی یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی اپنے لئے دعا کروانا چاہیں تو آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اللہ حافظ ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں